بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو ڈی جی خان سیمٹا لیمٹیڈ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے یعنی میں بتاؤں گا کہ آپ کو پاکستانل سٹارگل چینج میں اس کا مستقبل کیا ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل انیلیسز دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈیمنٹل انیلیسز دیکھیں گے آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکنیکل انیلیسز وہ ہوتا ہے جو اپنی اسٹری ریپیٹ کرتا ہے کہ وہ لازٹ ٹائم کب اوپر گیا یا اس نے اس ماتھ میں کتنا اس کا آئی لگا ہے یعنی وہ اپنی اسٹری ریپیٹ کرتا ہے اور فنڈیمنٹل انیلیسز وہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی کپنی کی فائنیشنل ڈیٹا دیکھا جاتا ہے جیسا کہ سٹیٹمنٹ ریپورٹس جتنی میں دیکھی جاتی ہے اس کے حوالے سے یعنی دونوں چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو ویورس اگر آپ سٹاک مارکٹ کو سیکھنا چاہتے ہیں ریل میں جاننا چاہتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کس طرف پرفارفارم کرتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاہاں کس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویورس سب سے پہلے میں جیسا کہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی کپنی میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے دو چیزیں لازمی دیکھنی ہوتی ہے ایک والیوم ڈیٹا یعنی ایوریج والیوم کیا ہے اس کپنی کا کتنے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہے کتنے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کے شیئرز میں اور دوسری بات جو آپ نے مارکٹ کیپٹلائزیشن لازمی دیکھنا ہے کہ مارکٹ کیپٹلائزیشن سے پتہ لگتا ہے کپنی کتنی بڑی ہے کتنے بلین اس کے شیئرز ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈی جی ہان سیمنٹ سیمنٹ کی کپنی ہے اور اس میں دیکھیں آپ اس کا جو ایوریج والیوم ہے جو کہ یعنی سکرپٹ بڑا ہے یہ سکسٹی پلاس نا ہے مطلب ہے انڈریٹ کے راؤنڈ اباؤڈ ابھی آج کل سکسٹی پلاس کے راؤنڈ اباؤڈ اس کے ٹریڈنگ ہو رہی ہے لیکن ویسے یہ ایٹی ایٹی کے راؤنڈ اباؤڈ رہتا ہے تو بڑا شیئر ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ اگر والیوم کو دیکھیں پلاس شیئر کا بہت بڑا ہے تو اس کے بعد مارکٹ کیپٹلائزیشن کی بات کریں تو چار سو اٹھتیس پوائنٹ ون ٹو ملین اس کے نمبر آف شیئر سے ہیں اور مارکٹ کیپٹلائزیشن کی بات کریں تو ٹوائنٹی فائی پوائنٹ سیون فور بلین اس کی مارکٹ کیپٹلائزیشن ہے تو مارکٹ کیپٹلائزیشن سے بھی پتہ لگ رہا ہے ایک اپنی بہت بڑی ہے تو آپ اس میں ابھی اس کا کوئی فائنیشنل انیلیسس دیکھتے ہیں میں پاکستان سٹاک ایس چینن کی افیشل ویب سائٹ اوپن کر لی ہے اس کا کچھ دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ اس نے ففٹی ٹو ویکس میں جو اس کا لو رہا ہے وہ ففٹی ٹری پوائنٹ سیون ہے اور جو ہائی رہا ہے وہ ون ون سکس پوائنٹ فور نائن ہے یعنی دیکھیں کہ آپ نے آدھی پرائز سے بھی نیچے آگیا ہے یعنی اگر ففٹی ٹری کو ڈبل کریں تو اس کو دیکھیں کتنا ففٹی ٹری کو ڈبل کر تو ایک سو چھیں بنتے ہیں اور یعنی ایک سو سولہ سے یہ لاسٹ ففٹی ٹو ویک میں اس کا ہائی جو لگا ہے ایک سو سولہ اور جو لور آگل لگا ہے وہ ففٹی ٹری پوائنٹ سیون ہے اور اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اس کا والیوم بھی بہت اچھ رہتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بھی بات کریں تو اس کی سیلز کی بات کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی کپنی کی سیلز جتنی بڑھتی ہے اس کا پرافٹ بڑھ جاتا ہے دیکھیں اس کے دوہزار اٹھارہ میں جو سیلز تھی وہ تھرٹی ملین کے راؤنڈ اباؤٹ تھی اور دوہزار انیس میں پھر بڑھی ہے اور پھر بیس میں بھی تھوڑی کم ہوئی ہے اور پھر ابھی اکیس میں فورٹی فائیف ملین ہے یعنی اکیس میں لازٹ تھری فوریئرز کے کمپیریزن کیا جائے تو سب سے زیادہ ہے اور بات کریں اگر دوہزار اکیس کی تو کوارٹر لی آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں کوارٹر ون میں کیا ہے گیارہ ملین اور کوارٹر ٹو میں سکسٹین ملین اور کوارٹر تھری میں فیفٹین ملین یعنی اگر ان تین کوارٹرز کی سیلز کو جمع کریں تو تقریباً یعنی پچھلے تین سالوں میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اور اب یہ ایک کوارٹر باقی بھی ہے تو آپ اس میں ازلی فری ہو کر اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یعنی آپ تھری سکس منت کے لیے اس میں ٹریڈنگ کریں یعنی تھری سکس منت کے لیے آپ لے لیں ابھی اس کی پرائس جو چار رہی ہے وہ کیا ہے فیفٹی ایٹ کے آپ تھوڑا سا ویٹ کریں فیفٹی فور فیفٹی فائی پر اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ اس کو لے لیں اس کی دیکھیں ون یئر پرفارمس دیکھیں تو دیکھیں یہ اس شیئرز کو اگر دیکھا جائے تو ہر تھری ٹو منت کے بعد پرفارم کرتا ہے آپ نے لونگ ٹرم کے لیے انویسمنٹ نہیں کرنا آپ نے بس ٹوئنٹی پرسنٹ ٹارگٹ ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ نے فیفٹی فائی فیفٹی فور پر لینا ہے تو سکسٹی سکسٹی فائی سیونٹی پر آپ ٹارگٹ رکھ کر اس کو بیچیں سیونٹی پر بھی بیچیں گے تو آپ کو تھرٹی پرسنٹ پرافٹ مل جائے گا تو آپ کو جب یہ پرافٹ مل جائے تو آپ ایکزٹ کر لیں لونگ ٹرم کے لیے اتنا انویسمنٹ نہیں کریں دیکھیں لونگ ٹرم کے لیے جیسا کہ میں آر دفعہ کہتا ہوں بگ پلئرز آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں دیکھیں دوزار سترے میں اس کی پرائس تیشئرز کے ون نائنٹی تھری اور گرتے 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 یہاں پر سوٹی سیونٹ پر آ گئی ہے تو آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ انویسمنٹ کریں لیکن خود ٹریڈنگ اس میں کرتے ہیں آپ کو میں جو مشروع دیتا ہوں وہ آپ سونگ ٹریڈنگ کریں کیونکہ سونگ ٹریڈر لوگ جو ہیں وہ اس میں کماتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ار تھری ٹو منت کے بعد یہ پرفارم کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اٹھا ہے اکاسی سے پھر اوپر گیا ہے پھر یہاں سے دیکھیں یعنی ار تھری ٹو منت کے بعد ابھی یہ پرفارم کرنے والا ہے انشاءاللہ آپ اس کو بائی کریں فیفٹی فور فیفٹی فائی پر تو آپ ذہن میں ٹارگٹ سیونٹی کے راؤنڈ اپ آٹ رکھیں تو آپ کو اچھا خاصا پرفٹ ہوگا تو ویورس مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تھنکس فار واشنگ